بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می دیر فرینڈز ہمارے پاس یہ کلسٹری کی متمیٹکس ہے اور اس کا ہم چپٹر نمبر فور جو کہ ہمارے پاس مجرمنٹ لیندھ اینڈ کپیسٹی کا ہے فرینڈز اسے ہم نے تمام ایکسرسائزز جو اس کے تیز کے سالف کر لیے ہیں اور آج ہم اس کے جو ریویو ایکسرسائز ہے فرینڈز وہ سالف کریں گے ریویو ایکسرسائز میں جو ہمارے پاس پہلا پہلا کوسٹن ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس سیونگ نیڈل ہوتی ہے اس کی ہم لیندھ جو ہوتے ہیں وہ کس کے ذریعے پہ میش کر سکتے ہیں تو یہاں پہ سنٹی میٹر ٹھیک رہے گا جو دوسرے نمبر پہ ہے ہم 3500 لیٹر ہمارے پاس ہوں اور اس سے ہم 2000 لیٹر لے لیں تو اس کے بعد ہمارے پاس کتنے رہیں گے تو 3500 منفی 2000 تو ہمارے پاس 1500 لیٹر رہیں گے ملی لیٹر ٹھیک ہے فرینڈز تو اس میں ہمارے پاس سی کریکٹ ہوگا کون سا کریکٹ ہوگا آپشن سی 1500 ملی لیٹر یہ ہوئی اس کے بعد فرینڈز جو تیسرے نمبر کا ایمس کیوز ہے وہ کہتا ہے what is the standard unit of mass mass کا standard unit کیا ہے تو وہ کلو گرام ہے چوتھے نمبر کا ایمس کیوز ہے what is the abbreviation of unit of liter تو liter کو اس سے ظاہر کرتے ہیں l سے if i had two cans of 800 ملی لیٹر juice what would be the total quantity اگر 800 ملی لیٹر کے دو کین ہوں تو کتنے quantity ہوگی تو 800 جمع 800 600 ملی لیٹر تو اس کا آپشن ڈی کریکٹ ہوگا question number two دیکھیں فرینڈز یہ کہتا ہے solve the following اسے جمع کرنے تو فرینڈز یہ میں سارا آپ کے لیے جمع کر دیتا ہوں کہ سنٹی میٹر کے نیچے سنٹی میٹر لکھیں پانچ جمع دو سات تین جمع چار سات میٹر کے نیچے میٹر اور پانچ جمع تین آٹھ ٹھیک ہو گیا فرینڈز سو فرینڈز یہ question number two کے جو parts تھے part number two کا یہ answer ہے سنٹی میٹر کے نیچے سنٹی میٹر نو سے زیرو منفی نو جمع زیرو نو ایک جمع چار پانچ دو جمع تین پانچ کلومیٹر کے نیچے کلومیٹر سات جمع تین دس تو یہ اس کا انسر آگیا ہے تیسرا part منفی کا ہے سنٹی میٹر کے نیچے سنٹی میٹر لکھا دو سے دو منفی کر رہے زیرو چار سے تین منفی کر رہے ایک میٹر کے نیچے میں نے میٹر لکھا آٹھ سے تین منفی کر رہے پانچ اس طرح یہ بھی منفی کا سوال ہے سبٹریکشن کا ہے میٹر کے نیچے میٹر لکھیں پانچ سے دو منفی کر رہے تین نو سے چھے منفی کر رہے تین چھے سے تین منفی کر رہے تین کلومیٹر کے نیچے کلومیٹر لکھا نو سے پانچ منفی کر رہے چار تو یہ اس کا انسر آگیا ہے اس کے بعد فرینڈز آپ نے اسے بھی سالف کرنا ہے کہ گرام کے نیچے گرام لکھیں 0 جمع 7 9 جمع 0 9 4 جمع 5 9 کلو گرام کے نیچے کلو گرام لکھ لیا 4 جمع 3 7 یہ انصر آگیا ہے جو دوسرا پارٹ ہے کوئسن نمبر 3 کا وہ یہ ہے گرام کے نیچے گرام لکھا 0 جمع 0 0 جمع 5 5 6 جمع 2 8 کلو گرام کے نیچے کلو گرام لکھا 7 جمع 6 13 تو یہ اس کا انصر آگیا ہے کوئسن نمبر 3 کا پارٹ نمبر 3 ہے منفی کا گرام کے نیچے گرام لکھا 0 سے 0 منفی کریں 0 0 سے 0 منفی کریں 0 5 سے 3 منفی کریں 2 کلو گرام کے نیچے میں نے کلو گرام لکھا 9 سے 7 منفی کریں 2 فرینڈز یہ بھی منفی کا ہے گرام کے نیچے گرام لکھا 0 سے 0 منفی کا 0 5 سے 5 منفی کا 0 7 سے 2 منفی کا 5 اور کلو گرام کے نیچے کلو گرام لکھیں پانچ سے ایک منفی کیا چار ایک سے ایک منفی کیا خوش نہیں بچتا کوئیسٹر نمبر فور ہے اسے بھی ہم نے یہ سالف کرنا ہے میلی لیٹر کو میلی لیٹر کے ساتھ جمع کریں لیٹر کو لیٹر کے ساتھ جمع کریں تو میلی لیٹر کے نیچے میں نے میلی لیٹر لکھیا زیرو جمع سات سات آٹھ جمع ایک ناؤ سات جمع دو ناؤ لیٹر کے نیچے لیٹر لکھا آٹھ جمع پانچ تیرہ تیس کانسر آگیا میلے لیٹر کے نیچے میں نے میلے لیٹر لکھا 0 جمع 0 0 0 جمع 5 5 5 جمع 2 7 لیٹر کے نیچے لیٹر لکھا 7 جمع 4 11 تو یہ اس کانسر آگیا ہے فرنڈز یہاں پہ ہم نے منفی کرنا ہے تو میلے لیٹر کے نیچے میں نے میلے لیٹر لکھا 0 سے 0 منفی کریں 0 0 سے 0 منفی کریں 0 3 سے 2 منفی کریں 1 لیٹر کے نیچے لیٹر لکھا 9 سے 4 منفی کریں 5 فرنڈز اس کے بعد یہاں پہ بھی اسے بھی ہم نے منفی کرنا ہے 0 سے 0 منفی کریں 0 سے 0 منفی کریں 0 سے 0 منفی کریں 3 لیٹر کے نیچے لیٹر لکھیں 6 سے 5 منفی کریں 1 تو فرینڈز یہ اس کا انسر آگیا ہے کوئیسن نمبر 5 کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ دو تھیلے ہیں چاولوں کے ایک کا ماس ہے دوسرے کا ماس ہے اسی کیجی تو فرینڈز what is the total mass اب بہت دونوں کا ماس کتنا ہوگا تو ساو کیجی ٹھیک ہے اس کے ساتھ جمع کریں اسی کیجی کو ٹھیک ہے کیجی کے نیچے کیجی لکھیں 0 جمع 0 0 جمع 8 ایک اسی طرح آ جائے گا تو ایک سو اسی کیجی اس کا انسر آ جائے گا فرینڈز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک سو اسی کیجی اس کا انسر آ گیا اشاب کیپر sold 120 میٹر Francisco find out the length of the remaining ribbon ٹھیک ہے یہ کہنا ہے اشاب کیپر اس نے بیچا 120 میٹر of ریبن ٹھیک ہے ڈھیک out of 350 میٹر 350 میں سے اس نے 120 میٹر بیچ دیا ہے find the length of the remaining ribbon تو جو باقی رہ گیا ہے اس ریبن کی length کتنی ہوگی تو یہاں پھر دیکھیں تین سو پچاس میٹر منفی ایک سو بیس میٹر میٹر کے نیچے میٹر لکھیں زیرو سے زیرو منفی کریں زیرو پائنٹ سے دو منفی کریں تین تین سے ایک منفی کریں دو تو دو سو تیس میٹر جو ہے وہ ہمارے پاس باقی رہ گیا ہے کوئیسن نمبر سیون اور آخری سوال ہے ایک پانی کی بوتل ہے اس میں جو پانی آتا ہے وہ نو لیٹر آتا ہے اگر اس میں تین لیٹر پانی ہو تو اسے اور کتنے پانی کی ضرورت ہوگی تو نو لیٹر منفی تین لیٹر تو لیٹر کے نیچے لیٹر لکھا نو سے تین منفی کیا چھے تو اسے اور چھے لیٹر پانی کی ضرورت ہے اگر اس باٹل میں تین لیٹر ہے تو اسے اور چھے لیٹر ڈال دیں گے تو یہ باٹل یہ ہو جائے گی فیل ہو جائے گی بھر جائے گی امید کرتا ہوں آپ کو اس ریویو ایکسرسائز کی سمجھ آگئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگیا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو کلس فور کلس فیفت کی میتیمیٹکس کی ضرورت ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ پاکستان زندہ بات فرینڈز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے سبسکرائب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس پہ کلک کر لینا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کر لوگے تو اس کے ساتھ جو لگا ہوا بیل کا آئیکن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بیل کے آئیکن پہ کلک کر لیں اور یہاں پہ تین آپشن آگئے سب سے اوپر والے آل والے آپشن پہ کلک کر لیں تو آپ کے پاس یہ چینل سبسکرائب بھی ہو گیا ہے اور آپ کو بروقت نوٹفیکیشن بھی ملے گا جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوگی